السلام علیکم جی گوڈ مارننگ کیسے ہو آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ جی اپنے حفظ و مان میں رکھے جتنی بھی تکلیفیں وہ سب دور کرے اللہ تعالیٰ آپ سب کو تندرستی والی لمبی زندگی دے آمین سمہ آمین یہ ہم لوگ کام پہ جارے تھے تو راستے میں میں نے دیکھا سامنے ایک بڑا سا بورٹ لگا ہوا تھا الڈی مارکیٹ میں ففٹی پرسنٹ ڈسکونڈ لگی ہوئی ہے تو میں نے اپنے از بین کو بولا کہ مجھے تو آج ضرور دیکھ کے جانا ہے تو انہوں نے کہا کہ واپسی پہ دیکھیں گے میں نے کہا نہیں جب سہل لگتی ہے نا تو ایسے ہوتا ہے کہ اچانک سے ساری چیزیں پھر وہاں پہ ہتم ہو جاتی ہیں تو الحمدللہ یہ بہت ہی اچھی سہل لگاتے ہیں الڈی والے ایک ماہ میں تقریباً دو تین دفعہ تو ضرور لگا لیتے ہیں تو پھر ہم لوگ گئے وہاں پہ وہاں پہ بہت ساری چیزیں ہمیں پسند آئی یہ جو اوپر قیمت لگی ہوئی ہے اس سے بھی ہاف پرائز میں وہ چیزیں ساری لگی ہوئی تھی تو الحمدللہ بہت اچھی چیزیں تھی تو میں نے سوچا کہ چلو اب آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو لے کے جائیں گے وہاں سے میں نے واز یہ والے بھی لیے اور بہت ساری چیزیں لئی سوہانہ کے لیے کچھ چیزیں لئی تو بہت ہی اچھی سیل تھی جی اگر آج کل میں ابھی بھی لگی ہوئی ہے اگر کسی کو چاہیے تو کوئی لے سکتا ہے جو لوگ جرمنی میں رہتے ہیں اور اس کے بعد جی ہم لوگ نے جب شاپنگ ویرا کی تو الحمدللہ میں سوچ رہی تھی شاپنگ کرتے ہوئے کہ ہمیں شاپنگ نہیں کرنی چاہیے آج کل اتنی زیادہ کیونکہ رمضان ہے تو رمضان میں ویسے بھی سب لوگ یہ صدقہ وغیرہ سب مطلب دوسروں کو دے رہے ہوتے ہیں چیزیں وغیرہ تو یہ زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے خاص طور پر مجھے مطلب ایسے ایک بات کرنی تھی کہ ہم لوگ اکثر وہ جو سامنے ہوتا ہے یا جس کا سب کو پتا ہوتا ہے اس کو دے رہے ہوتے ہیں تو پلیز اپنی جو فیملی ہوتی ہے اپنے جو گھر والے ہوتے ہیں مطلب کہ اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں پہلے ان کو ضرور دیکھا کریں جو بالکل سفید پوش ہوتے ہیں اور کسی سے مانگتے بھی نہیں ہیں تو ہم ویسے تو کسی کی زندگی میں گس گس کر اس کی ساری چیزیں ٹوڑ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کیا آ رہا ہے کون گیا ہے کون آیا ہے کس نے کیا کھایا ہے کیا پییا ہے بہت ساری باتیں ایسے بہانے بہانے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں ہر ایک کی لائف میں گس کے یقین کریں ہم لوگ اتنا اس کو تانگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس چیز کا بھی ہمیں حیار رکھنا چاہیے فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سب عید مناو حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں اٹھو غم کے مارو اٹھو بے سہارو خبر یہ سنا دو حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں وہ نوکہ نرالا وہ زی شاہ نے آیا سارے رسولوں کا سلطان آیا وہ نوکہ نرالا زی شاہ نے آیا سارے رسولوں کا سلطان آیا آرے کجکلا ہو ارے بادشاہ ہو نگاہیں جکالو حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں ہم نے یہ حیال ضرور رکھنا ہے کہ ہم مطلب کہ اس کی زندگی میں جانکیں لیکن اس لیے نہیں اس مقصد کے لیے نہیں کہ اس کی زندگی میں کیا چال رہا ہے اور خوش ہوئیں اور مزاگ اڑائیں یا کچھ ایسا کریں اللہ معاف کریں نعوذ بلہ نعوذ بلہ اس لیے اس کی زندگی میں گسنا ہے آپ نے دیکھنا ہے کسی طریقے سے کہ آیا وہ کسی تکلیف میں تو نہیں ہے اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے تو آپ اس کی ضرورت کو پورا کرو اور وہ ویسے بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں نا کہ دائیں ہاتھ سے دو اور بائیں کو پتا نہ چلے تو اس طرح آپ اس کی ہیلپ کرو اور اسے دے کر آپ اس کی خوشی کے ساتھ مطلب خوش ہوں تو یہ پھر مزا ہے نا اس کی زندگی میں دہل ہونے کا تو جی اللہ تعالی ہم سب کو تفیق دے مجھے بھی دے آپ کو بھی دے اور ہمیں یہ چیز کا حیال ضرور رکھنا ہے یہ شعور اپنے بچوں میں بھی پیدا کرنا ہے اور اپنے اندر بھی پیدا کرنا ہے ہم اپنے لیے تو بہت کچھ کر لیتے ہیں لیکن دوسروں کے لیے کرتے ہوئے ہم تھوڑا سا کنجوسی کر جاتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں وہی بات نہ پھر نفس کو مارنے والی ہمیں اپنے نفس کو کمزور کرنے کی ہمت دے طاقت دے جی اللہ تعالی ہی مدد کرے تو ہم مدد کر سکتے ہیں اور ویسے دعا کریں کہ اللہ کسی کا محتاج کسی کو نہ کرے کسی کا ہاتھ کسی کے آگے نہ پھلانے کی مطلب تفیق دے اللہ تعالی کے سامنے ہی ہم سب ہاتھ پھلائیں آمین موسیقی